بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے جو نیا بند ہے وہ آن لائن فیلڈ میں کس نے کسے آ سکتا ہے اور بہت کچھ اس طرح کے جو ہے ہم ان سے سوالات پوچھیں گے اور ان سے جو ان کا تجربہ ہے جو ان کا مشاہدات ہیں وہ آج ہم ان سے سکھیں گے تو سر سب سے پہلے ہم جو ہے آپ کو اپنے سیشن میں خوش آمدین کہتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اپنا آپ مختصر سا جو ہے تعارف کروا دیے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے علی بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنا آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شہر کر سکوں میرا نام کاری تو سیف احمد ہے آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے راول پنڈی میں میں رہتا ہوں اور یہاں راول پنڈی ہی میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور میری فراغت جامعہ حنفیہ جیلم سے دو ہزار سلو میں ہوئی تھی سیئے ماشاءاللہ سب سے پہلا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے عویورز کی طرف سے ہمیں رسانہ کی بنیاد پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر ہمیں سٹوڈنٹ نہیں مل گئے تو ایسے لوگ جن کو سٹوڈنٹ نہیں مل گئے وہ کیا کریں کہ ان کو آسانی سے سٹوڈنٹ مل گئے علی بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ اکیڈمیز بن گئی ہیں اور اکیڈمیز نہ ہی ہوں ہر آدمی نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے گھر میں بیٹھ کے کیا ہوا ہے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو حافظ کاری نہیں ہے پھر بھی وہ آن لائن پڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ سٹوڈنٹ ملنا کافی اچھا خاصہ مشکل ہو گیا ہے تو اس میں کوشش یہ کریں آپ کے جو بھی آدمی ہمارا ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر کے سٹوڈنٹ ملیں ان کی کوشش باہر کے سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناکام رہتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ پہلے پاکستان سے سٹارٹ کریں آج کل پاکستان میں بھی اچھی فیس دے رہے ہیں باہر کی نسبت پاکستان میں زیادہ اچھی دے رہے ہیں میں جو میں جو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی طریقے ہیں ان لائن کے مطلب فیس بک ہو گیا وٹس اپ ہو گیا دوسرے تیسرے جو طریقے آپ کی ویڈیوز میں بھی موجود ہیں ان سے کوشش کریں اور پاکستان کے اندر ورک کریں تو اگر آپ کو پاکستان سے ایک دو سٹوڈنٹ مل جاتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کا نٹوار چل جائے گا اور آپ کو سٹوڈنٹ باہر سے بھی آسانی سے مل جائیں گے سریعہ ماشاءاللہ سر آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں لوگ بھی اچھی فیس بے کر رہے ہیں تو پاکستان میں آج کل روٹین میں ایوریج کتنی فیس پر سٹوڈنٹ بے کر رہے ہیں لوگ سر میرے پاس جو سٹوڈنٹ ہیں اس میں جو اچھی فیس جو دے رہے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ میں سے چھ ہزار بھی دے رہے ہیں اور اس سے کم دیتے ہیں کوئی تین ہزار بھی دیتے ہیں کوئی چار بھی دیتے ہیں اور کوئی پندرہ سو بھی دے دیتے ہیں صحیح ماشاءاللہ مطلب آپ کے پاس ایسے سٹوڈنٹ بھی ہیں جو مہانہ چھے چھے ہزار پہ تک بھی فیس ادا کر رہے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ ایسے ہیں آجی صحیح اچھا یہ جو ہے نا فیملیز پہ ڈی بینڈ ہوتا ہے اب کچھ فیملیز ایسی ہوتے ہیں جو مطلب ہزار دو ہزار سے گزارہ کرتے ہیں کچھ فیملیز افورڈیبل ہوتی ہیں وہ دو دو ہزار تین تین ہزار پانچ پانچ دس ہزار تک بھی دے دیتی ہیں تو یہ کتان اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہر فیملی چھے ہزار دے گی اور اس کا ہر مطلب کتان یہ مطلب نہیں ہوتا ہر فیملی پندرہ سو دے گی یہ فیملی جی علی بھائی اس میں آپ یہی دیکھیں نا کہ آپ پاکستانی سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ آپ جتنا آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں آپ ان کو ایک اپنا آئیڈیا بتا دیں ہمارے پاس جو ہماری اکیڈمی ہے ہم پاکستانی سٹوڈنٹ سے تین ہزار ایوریج ان کو بتا دیں کہ ہم تین ہزار لیتے ہیں پھر ان کے اوپر چھوڑ دیں وہ کتنا پی کر سکتے ہیں اگر کوئی بعض کہتے ہیں ٹھیک ہم تین ہزار دے دیں گے بعض کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے ان کو تھوڑا سا کم کر لیں اور ان کا ٹائم تھوڑا سا کٹا دیں صحیح ہے اس کے پر اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ خود سٹوڈنٹ دے دیں تو دوسروں سے سٹوڈنٹ لینا یا پھر دوسری طرف عام بندے جو اکیڈمیوں والے ہیں ان سے سٹوڈنٹ خریدنا کیسا ہے علی بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ خریدنا یہ تو ایک دھوکہ اور فراد ہے کوئی آدمی کسی کو سٹوڈنٹ سیل کر ہی نہیں سکتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے سٹوڈنٹ سیل کر دوں کہ میرے پاس اگر سٹوڈنٹ آتے ہیں اور میں آپ کو دوں گا اس کی کیا گرانٹی ہے کہ وہ آپ کے پاس پڑھیں گے وہ آپ کے پاس ایک مہینہ پڑھیں گے دو مہینہ پڑھیں گے اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی جو لوگ گرانٹی دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہمارا میرا کافی مطلب تعلق بنا تھا وہ نوہ دن کی گرانٹی دیتے ہیں اور اس طرح کر کے لیکن وہ سٹوڈنٹ نہیں پڑھتے وہ اتنی فیس لے لیتے ہیں آپ سے اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تین ماہ چار ماہ سٹوڈنٹ کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ پیسے کور نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سٹوڈنٹ دے دیں یہ بات ایک میرے بھی یاد رکھیں کہ کوئی آدمی کسی کو سٹوڈنٹ نہیں دیتا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نو کہ جیسے علی بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک سٹوڈنٹ دے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے مہانہ پانچ ہزار دیں تو کوئی بھی آدمی انسانی ہوتا ہے کہ جو اپنے پیسے اپنی سیلوری میں سے کسی کو پانچ ہزار دے دے کوئی انجان آدمی کو تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کو سٹوڈنٹ مانگنے سے گریزی کریں کیونکہ کوئی نہیں دیتا ہم اگر کوئی فیفٹی پرسنٹ پر بعض ایسی اکیڈمیز ہیں جو فیفٹی پرسنٹ پر دیتی ہیں یا مہانہ کچھ ان کا پرسنٹ رکھا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے میں اسے دے دیتے ہیں لیکن ایسے کوئی مانگنے سے کسی کوئی کہا دے کہ آپ مجھے سٹوڈنٹ دے دیں ایک یا دو دے دیں ایسا مشکل ہوتا ہے اچھے سار آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی ظاہری بات تھا آپ نے دوہزار سترہ سے یا اٹھارہ سے سٹارٹ کیا اس سے پہلے آپ کے پاس سٹوڈنٹ نہیں تھی تو آپ نے سٹارٹ کیسے لیا اور آپ کو شورو میں سٹوڈنٹ کیسے ملے تھے ایسے بھائی وہی بات ہے کہ سب سے پہلے میں نے جو دوہزار سولو میں میں نے فراغت ہوئی ہے اور دوہزار اٹھارہوں تک میں لیپ ٹاپ اور نٹ یہی سمجھیں کہ اپنے پاس رکھ کر لوگوں سے مانگتا رہا ہوں یہاں تک کہ میرے اپنی کلاس کے لڑکے ہیں تھے جو اکیڈمیز چلا رہے تھے ان کے پاس درجنوں بلکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ ان کے پاس تھے میں نے ان سے بڑا مانگتا میں نے کہا کہ آپ مجھے سٹوڈنٹ دے دیں میں فری میں پڑھوں گا مجھے تھوڑا سا تجربہ آ جائے گا یقین جانے کہ دو سال تک مجھے کسی نے ایک سٹوڈنٹ بھی نہیں دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے خود کوشش کیا اپنی فیس بک کے ذریعے سے اور اسی طرح ویٹس اپ کے ذریعے سے میں نے کوشش کیا تو مجھے دو سٹوڈنٹ یوکے کے دو سٹوڈنٹ مل گئے تھے دو ہزار اٹھاروں میں تو وہ ان سٹوڈنٹ کی جو پے تھی وہ بہت ہی کم تھی یعنی کہ جو میرا خرچہ تھا ان سے بڑھ جاتا تھا پھر بھی میں نے ان کو پڑھایا اچھی طرح کر کے پڑھایا پھر ان کے رفرنٹ سے مجھے ایک دو سٹوڈنٹ آور مل گئے پھر اس طرح کرتے کرتے مجھے تھوڑا سا پتا چل گیا کہ فیس بک کے ذریعے سے کیسے ڈونڈتے ہیں میں نے فیس بک کے اوپر زیادہ محنت کرنے شروع کر دی پھر ان سے مجھے سٹوڈنٹ ملتے رہے ہیں الحمدللہ سر آپ نے درمیان میں فرمایا کہ فیس بک سے مجھے سٹوڈنٹ مل رہے ہیں تو فیس بک پہ آپ تھوڑا سا وضاحت کریں فیس بک پر آپ کیسے کام کرتے ہیں آپ کو سٹوڈنٹ کیسے ملیں سر فیس بک پہ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ اپنا پیج بنا لیں آن لائن کے نام سے کوئی اچھا ایک پیج بنا لیں پیج بنانے کے بعد اس پیج کے ایک دو ایڈمن ضرور بنا لیں کیونکہ اگر آپ کا آئی ڈی اگر آپ کی بلاگ ہو جاتی ہے اگر آپ کا پیج ختم نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پوسٹ ایک پیج کے اوپر آپ نے پوسٹ کرنی ہے اور اس کو مختلف گروپوں کے اندر شیور کرنا ہے اور گروپ اس میں آپ نے یا اسلامی گروپ نہ ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جو کاری حضرات ہوتے ہیں کاریاں ہوتی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ان گروپوں کو جائن کرتی ہیں یا کرتے ہیں جو اسلامی ہوتے ہیں تو ان تمام گروپوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے حافظ کاری عالم آلمہ لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جب آپ پوسٹ کریں گے تو وہ اس پوسٹ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ ان گروپوں کو جائن کریں جو اسلامی نہ ہوں مطلب کہ سکول کے گروپوں کو آپ جائن کر لیں بڑے بڑے سکول ہیں ان سکولوں کے نام لکھ لیں آپ الائیڈ سکول لکھ لیں روٹس لکھ لیں اور اسی طرح دارے ارکم لکھ لیں اور ان گروپوں کو آپ جائن کریں تو ان گروپوں کے اندر جب آپ پوسٹ کریں گے تو وہ پوسٹ ان گروپوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ تو پیرنٹس ہوں گے بچوں کے پیرنٹس ہوں گے یا خود سٹوڈنٹ ہوں گے وہ آپ سے رافتہ کریں گے میں نے یہی طریقہ افتیار کیا کہ میں نے دو موبیل ہیں میرے پاس دو موبیلوں پر دو آئیڈیو بنائی ہوئی ہیں ان پر میں ایک پوسٹ کرتا ہوں اور آپ کوشش کریں کہ روز کی نئی پوسٹ بنا کے کریں پوسٹ کرتا ہوں اور ان کو مختلف گروپوں کے اندر شیئر کر لیتا ہوں الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں سب فیس بک سے ہی ملے ہیں سر اس وقت آپ کے پاس کتنا سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کو فیس بک سے ملے ہیں اور آپ کو منتلی ریوینو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے اب نہیں کتنی ہو رہی آپ کو سر الحمدللہ میرے پاس تقریباً دو سال کے عرصے میں کم سے کم بیس سے تیس سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پڑھ کے چلے گئے ہیں کسی نے مکمل کیا کسی نے نہیں مکمل کیا کسی نے درمیون میں چھوڑ دیا تیس سٹوڈنٹ تک تقریباً ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں اور اس وقت جو میرے پاس موجود ہیں وہ تھارٹی فائیو ہیں یعنی پیٹی سٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ اور منتلی جو ہے وہ الحمدللہ لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے کہ بھی اوپر ہو جاتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نیچے بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ سری مرشل سر آپ نے بتایا کہ میں نے باست پینتی سٹوڈنٹ ہیں جن کی منتلی ایورج جو ہے اون لاکھ تک ہے تو ان میں سے کتنے سٹوڈنٹ جو ہیں آپ کو فیس بک سے ملیں تقریبا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پینتی سٹوڈنٹ میں سے تیس سٹوڈنٹ مجھے فیس بک سے ملے ہوں گے اور تین چار پانچ وہ سٹوڈنٹ ہیں جو ریفرنس سے ملے ہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ میرا جتنے سٹوڈنٹ پڑھ کے چلے گئے ہیں اور جتنے سٹوڈنٹ میرے پاس ہیں سب ملاک اگر ساٹھ ستر سٹوڈنٹ تھا جن میں سے مجھے تقریبا پچاس سٹوڈنٹ فیس بک سے ملے ہوں گے صحیح ماشاء اللہ مطلب میں آپ کا فوکس فیس بک کے اوپر ڈیبینٹ ہے کہ آپ کو زیادہ تا جتنے بھی سٹوڈنٹ ملے ہیں وہ فیس بک سے ملے ہیں جی ہاں زیادہ میرے سٹوڈنٹ فیس بک سے ہی ملے مجھے اور میں زیادہ ورک جو کرتا ہوں وہ فیس بک پہ ہی کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی یوٹیوب چینل یا انسٹاگرام وغیرہ اس میں نہیں ہے صرف فیس بک پہ ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ورک کرتے ہیں کہ ہم سے ڈیٹا خرید لیں کالنگ کی ذریعہ ہزارہ سٹوڈنٹ بنائیں اور مہانہ لاکھوں کمائیں کیسی سے ڈیٹا خریدنا یا ڈیٹا خرید کر کالنگ کرنا کیسا ہے سر شروع میں میں نے بھی یہ ڈیٹا خریدا تھا جب میں شروع شروع میں میں اپنے دوستوں سے سٹوڈنٹ مانگے اسی نے نہیں دیا لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ڈیٹا خرید کر کالنگ کریں اور اس طرح کیا پھر میں نے بھی خریدا تھا مجھے شروع میں اس وقت میں نے بارہ ہزار کا خریدا تھا جس میں آئی ڈی بھی خریدی تھی بیلنس بھی خریدا تھا ڈیٹا بھی خریدا تھا تو پندرہ سو روپے کا بیلنس میں نے کالنگ کی ہیں اس پہ مجھے کوئی سٹوڈنٹ نہیں ملا پھر میں نے پندرہ سو روپے کا اور بیلنس ڈالا یعنی تین ہزار کا بیلنس کے میں نے کالیں کی ہیں تو مجھے کوئی سٹوڈنٹ نہیں ملا کالیں آگے سے اٹھا کر وہ آدمی باتیں ہی نہیں کرتے یعنی کہ آگے سے گالی گلوز کرتے ہیں وہ تو اس وجہ سے پھر میں نے اس سے میوس ہو گیا تھا میں نے وہ ڈیٹا چھوڑ دیا تھا اس سے مجھے سٹوڈنٹ نہیں ملے اور اس میں ایک اور چیز ہے سکائپ ڈائلنگ جتنی بھی اکیڈمیز ہیں یہاں راولپنڈی میں ہماری بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈائلنگ کا زیادہ سسٹم جو ہے وہ سکائپ پہ ہے اور سکائپ پہ ڈائلنگ کے لیے انہوں نے فیمیل رکھی ہوئی اس کے بعد اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کی ہم خود پوسٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے لیے پوسٹ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے اردو ڈیزائننگ کے نام سے اپلیکیشن ہے بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسی اپلیکیشن کے اندر ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب بنا ہوا ہے وہاں پہ اپشن ہے اسی کے اندر انہوں نے تمام ویڈیوز وہاں پر بنا کے ڈالی ہوئی ہیں جس میں آپ وہاں پر سیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کوئی بھی پوسٹ آپ فیس بک پہ دیکھیں کوئی اگر آپ کو انلینگ کی پوسٹ ملتی ہے اس کو آپ سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد اردو ڈیزائننگ کے اندر جا کر آپ اس میں تھوڑا سا اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس پوسٹ کو اپنا نمبر لکھ کے اپنی اکیڈمیز کا نمبر لکھ کے آپ اس کو پوسٹ کر لیں بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا یہ ایپ ہے اردو ڈیزائننگ اس سے آپ بنائیں اچھے سر اس کے بعد اگلا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اکثر جو بڑی بڑی یہ کہہ رہی ہیں ان کے جو چلانے والے ہیں جو ان کے ایڈمن ہیں جو ان کے مالک ہیں وہ دنیا دار لوگ ہیں حافظ قرآن لوگ نہیں ہیں انہوں نے اپنے نیچے حافظ قرآن عالمی دین رکھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جو کہہ رہی ہیں وہ دنیا دار لوگ چلا رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انلائن کا جو سسٹم شروع ہوا تھا یہ تقریباً دو ہزار آٹھ نو دیس گیارہ میں ہوا تھا اس وقت یہی لوگ تھے یہ دنیا دار لوگ تھے انہوں نے ہی شروع کیا تھا تو اس وقت انہوں نے زیادہ ورک کیا تھا اس وقت یہ ڈیٹا جو تھا مسلم ڈیٹا تھا یہ بھی نیو نیو آیا ہوا تھا اس پہ لوگوں نے کالیں زیادہ کی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ویب سائٹ بنا کر جب کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت پہ بھی اچھی سٹوڈنٹ دے رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنا نیٹ ورک اچھا بنا لیا تھا جس کی وجہ سے آج تک ان کا وہ نیٹ ورک چل رہا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں حافظ کاری عالم وغیرہ یہ بعد میں اس پیلڈ میں آئیں اس وجہ سے وہ لوگ پہلے سب کو اختیار کر لئے اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک اچھا بنا لیا تھا حضر آپ سے سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں ایک حافظ قرآن عالم دین آئے اور وہ آ کر اپنا نیٹ ورک بنائے کیا ان کی نسبت زیادہ کام جبھی حاصل کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں اس میں ہمارا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے حافظ کاری عالم جو ہوتے ہیں ایک تو ان کو انگلش تھوڑی سی ان کی ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مار کھا جاتے ہیں اور دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے سکول یونیورسٹری میں پڑھا ہوتا ہے ان کی انگلش اچھی ہوتی ہے ان کی بول چال تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے ڈیلنگ اچھی کر لیتے ہیں اس وجہ سے وہ تھوڑا سا زیادہ اچھا ان کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں باقی ان کو تو نہیں پتا ہوتا ہے جو باہر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ حافظ عالم کاری ہے یا نہیں ہے اس لیے وہ لوگ تھوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں صحیح ہے مطلب آپ کہنا یہ جا رہے ہیں اگر وہ ساتھ ساتھ حافظ قرآن انگلش بھی سیکھ لیں تو ان کے مقابلے میں اچھا ڈیل کر سکتے ہیں تو انگلش سر کتنی مشکل ہے میرے خیال میں آپ بتائیں انگلش کو سیکھنا کتنا مشکل ہے سر انگلش تو بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے انگلش میں سمجھتا ہوں جتنا میری تو میٹرک ہے تو الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان میں ہاف سٹوڈنٹ یہ سمجھیں کہ انگلش والے ہیں اور اس میں آپ ان کے ساتھ بولیں اس میں آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے ساتھ بچہ غلط بولیں صحیح بولیں تو اس طرح کرتے کرتے ایک ماہ کے اندر آپ بھی انگلش سیکھ سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ لیکن پھر یہ وہاں اتنا سیکھ سکتا ہے کہ صرف ان سٹوڈنٹ کو پڑھا سکتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ کہیں اکیڈمیز میں سکول یہ جو انگلش لینگویج کورس ہوتے ہیں وہ کر لیں ایک ماہ دو ماہ کر لیں اس سے آپ کا یہ ہو جائے گا کہ آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا اچھی طرح سیکھ جائیں گے اور اس سے آپ کو اچھے سٹوڈنٹ ملیں گے اس کے پر اگلر سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ خواتین بہت ساری خواتین ہیں جو حافظ قرآن ہیں معلومات ہیں وہ گھروں میں فری بیٹھے ہوئی ہیں اگر وہ آن لائن فیلڈ میں آئیں تو آنا چاہیں تو خواتین آن لائن فیلڈ میں کس طرح سے آسکتی ہیں ہاں علی پی خواتین کے لیے اکثر یہ مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ایک تو گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں ان کے لیے اور شادی شدہ بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کو کوشش یہ کریں کہ وہ دو یا تین یا پانچ سٹوڈنٹ تک پڑھائیں اور ان کو اچھی طرح ان کو پڑھائیں کہ ان کے رفرنس سے ان کو اچھے سٹوڈنٹ آگے ملتے رہیں گے اس کے لیے ان کو بیس طریقہ یہی ہے کہ فیس بک کے اوپر وہ کام کریں فیس بک پہ جیسے میں نے بتایا کہ دنیا دار گروپوں کے اندر وہ شیور کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان سے ہی سٹارٹ کریں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہم باہر کے سٹوڈنٹ ملے ہمیں زیادہ پے ملے تو بعض ان سے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھاتے مطلب ہزار یا پندرہ سو کا سٹوڈنٹ نہیں پڑھاتے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو پانچ سو روپے کا بھی سٹوڈنٹ ملتا ہے اس کو آپ سٹارٹ کریں اس سے تو ایک تو آپ کا تجربہ ہو جائے گا اور اس کے رفرن سے آپ کو اللہ کرے گا کہ ہر سٹوڈنٹ مل جائیں گے اس لیے جو ہوتین ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو بھی اگر ان کو سٹوڈنٹ ملتے ہیں کوئی بھی اگر پاکستان کے ہزار روپے بھی دیتا ہے تو وہ ان کو پڑھائیں اور اس میں یہ بات بھی کرنے چاہیے جو ہاں تیچر ہیں انلائن تیچر ہیں جن کے پاس سٹوڈنٹ ہیں اللہ نے دیئے ہوئے ہیں ان کے پاس اس سے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں جو پے کم کرتے ہیں جیسے میرے پاس کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا میں اس کو منہ نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر وہ کوئی ایسا آدمی ہو تو میں اس کو وہ دے دیتا ہوں سٹوڈنٹ وہ سٹارٹ کر لیتا ہے ان سے بہت سے لوگ ان سے فی میل بھی ہیں جن کو میں نے ایک دو سٹوڈنٹ یعنی پانچ سو یا ہزار والے دیئے آج وہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لے کے بٹھی ہوئی ہیں میری ایک ٹیچر تھی اس نے مطلوب کے مجھ سے رابطہ کیا اس کو بالکل بھی نہیں پتا تھا ان لائن کا کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں تھوڑا سا الحمدللہ میں نے اس کو بتایا یہ اسے یہ سکائپ ہے یہ زوم پہ اس طرح پڑھاتے ہیں اس طرح شورنگ کرتے ہیں تو یقین جانے علی بھائی کہ یہ کچھ دن پہلے تقریباً دو ہفتے پہلے اس نے مجھے میسیج کیا میں نے پوچھا کتنے سٹوڈن ہیں کہتی ہے چوبی سٹوڈنٹ ہو گئے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے میں نے آگے ٹیچر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس نے بھی سارا کام صرف فیس بک سے کیا ہے یہ وہی ٹیچر ہے جس نے پہلے میرے پاس یہ پڑھاتی تھی پانچ سو روپے سٹوڈنٹ والی آج اس کے پاس چوبی سٹوڈنٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مطلب آپ یہ کہنا چاہنا ہیں جس میں کچھ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ کرنے کی چاہ ہوتی ہے وہ گھر بیٹھے بھی اتنا کچھ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو جو بھی سٹوڈنٹ ملتا ہے کم پے اگر دیتے ہیں تو آپ اس کو پڑھائیں شروع کریں اللہ پاک آپ کے لئے راستے نکالے گا ہمارے جو آخر میں ویورز ہیں سبسکائبر ہیں بہت سارے خواتین ہمیں سنتی ہیں ان کو آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینے چاہیں تو ضرور دیجئے یہ پیغام یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ ایک سٹوڈنٹ بھی آتا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھ کرنا پڑھائیں کہ مجھے یہ فیز کتنے دے گا آپ اس کو اللہ کی رضا کے لئے پڑھائیں اور اس کو دل لگی کے لئے پڑھائیں اللہ پاک آپ کے لئے ایسے راستے نکالے گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ کیسے کہوں سے سٹوڈنٹ آگئے ہیں یعنی کہ آپ ان کو دل لگی کے ساتھ اگر آپ کو ان کو ناظرہ علیف بات آسا بھی پڑھائیں گے تو اللہ پاک آپ کے لئے راستے نکالیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جسر ہم آپ کو بہت شکریہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سیشن میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی موقع ملے تو ہم دوبارہ پھر جو ہے نا آپ کو تکلیف دیں گے تو دعاوں میں یاد رکھے گا سر اللہ حافظ اللہ حافظ بڑی میرے بڑی شکریہ اللہ حافظ